آج ہماری سوسائیٹی کے اندر جو ہے گڑیش جی بھگوان کی استعاپنا کی جانی ہے گڑیش چطورتی کے صبح افسر پر تو گڑیش جی بھگوان آج میرے گھر میں ابھی براجے ہوئے ہیں اور وہ اب جائیں گے اپنے جگہ جہاں ان کو استعاپت کرنا ہے یہ ہمارا صحبہ گیا ہے کہ گڑپتی بھگوان جو ہے ایک دن پہلے ہمارے یہاں براجمان رہے ہمارے یاروں کے آج ہم ان کو استعاپت کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور یہ ہم ان کو لے جا رہے ہیں جہاں جس اسطحان پر ان کی استعاپنا ہونی ہے وہاں لے جا رہے ہیں وہاں پر ان کی پوجہ ارچنا کی جائے گی آرتی کی جائے گی تو وہاں پر ہم لے جا رہے ہیں آپ کو وہ جگہ دکھانے والے ہیں جس جگہ ہم ان کی استعاپنا کریں گے چونکہ آج گڑیش چطورتی ہے تو آج کے دن ہی بھگوان کی استعاپنا ہوتی ہے اور اس کے بعد سات آٹھ دن تک لگاتار جو ہے بہت ہی اچھا ایک جلسے کا محول رہتا ہے اور لوگ اکترت ہوتے ہیں روج آرتی کرتے ہیں اور اس بہانے بھگوان کی آرادنا بھی ہو جاتی ہے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس جگہ یہ جہاں پہ ہم پرہو کو استعپت کرنا ہے یہ جگہ ہے جہاں پہ ہم پرہو کو استعپت کریں گے ابھی کچھ تیاریاں اور شیش ہیں بس یہ تیاریاں کرنے کے بعد ہم گڑھجی بھگوان کو ان کے یتھا استان پر ان کے آسن پر آسین کر دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی اچھی گیدرنگ ہوئی ہے ہمارے یہاں پہ کتنے لوگ یہاں اکھٹے ہوئے ہیں بھگوان کے درشن کرنے کے لیے ہمارے پوری سوسائٹی کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور سبھی لوگ اکترت ہوں گے اور ان کی اپستتی میں بھگوان کو جو ہے ان کے اتھا استان پہنچایا جائے گا اور ان کو آسین کیا جائے گا یہ ہم لوگ ان کو پہنچا رہے ہیں اور پرہو کو ان کے استان پر آسین کر رہے ہیں سبھی لوگ بڑھ چل کر کے اس میں عصصہ لے رہے ہیں اور سب اپنے آپ کو دھنے مان رہے ہیں کہ بھئی گرپتی بھگوان جو ہے استعپت ہونے کے بعد ہم سبھی کو آشروات دیں گے اور یہ جو پروگرام ہے یہ ہمارا سب کا ملاجولہ پروگرام ہے جس میں ہمارے پوری سوسائٹی کے لوگ ایک ساتھ اکترت ہو کر کے پرہو کی پوجا کریں گے تو آپ دیکھئے یہ کتنے سندر گڑھ چلی بھگوان ہمارے استعپت ہو گئے ہیں اور بس ہم سبھی کو یہ آشروات دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اور اب ان کی پوجا کی جائے گی آرتی کی جائے گی اور سبھی لوگ اس میں پوری طرح سے شامل ہوں گے یہ آپ دیکھئے کہ کتنا اچھا منورم درش ہے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں کتنی گیترنگ ہے سارے لوگ اکھٹے ہو چکے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر میرے کو یہ ویڈیو بنانے میں بھی بہت خوشی اور پرسندہ مل رہی ہے کہ آج میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر کتنا اچھا لگ رہا ہے بلکل دن جیسا اجالہ ہو رہا ہے کافی لائٹس لگائی گئی ہیں یہاں پر اور یہ ہمارے کالونی کا گارڈن ہے جس میں ہم لوگ سمیں سمیں پر کچھ نہ کچھ آئوجت کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک پلیس بھی ہے ہمارے لیے بہت اچھا جہاں پر ہم لوگ اپنے جو بھی ہمارے ایک طرح سے آئوجن ہوتے ہیں وہ سب ہی یہاں سے ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھی جگہ ہے ہمارے لیے اور جب ہم ایک آنت میں بھی ہم کو کبھی بیٹھنا ہوتا تو ہم اسی کارڈن میں آکے بیٹھتے ہیں جیسے دو تین دو استیار مل کے آرام سے بیٹھنا ہے گپ چپ کرنا ہے تو آپ دیکھئے آپ یہ پرمائیسز پورا یہ رات کے سمیں کھالی ہو چکا ہے لیکن اس سے پہلے کتنی ساری بھیڑ تھی وہ آپ نے دیکھی میں نے آپ کو دکھایا آپ رات کو قریب دس بجے ہیں اور میں اکیلہ یہاں پہ گھوم رہا ہوں اس لیے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اور یہ یہاں پر لائٹنگ اور یہ ایک اچھے طریقے سے درشن جو آپ سب کو ہو سکیں اس لیے میں اکیلے میں بھی ایک بار آیا ہوں دوبارہ سے کہ میں ویڈیو کو پوری طرح سے کمپلیٹ بنانے کے بعد ہی آپ کو دکھاؤں تو آپ کو اچھا لگا ہوگا امید کرتا ہوں گڑیس جی وغوان آپ سبھی کو آشروات دیں اور آپ سبھی کو دھن دھانے سے بھرپور رکھیں آپ کو صدبدی دیں سبھی کو اور یہ دیکھیں آپ یہ اس سمیں ہم لوگوں کی جب گیدرنگ ہوئی تھی تو کتنی بھیڑ تھی یہاں پہ ایک اچھا کاسا رش یہاں پر اکھٹا ہوا تھا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بھی ایک بہت اچھا انبورہ ہم لوگوں کے لیے تو دوستو اسی طرح سے انجوئے کرتے رہیے ویڈیوز دیکھتے رہیے اور ہمیں اچھے اچھے ویڈیوز بنانے کا موقع دیتے رہیے ہمیں اچھے ویڈیوز بنانے کا موقع دیتے رہیے